سبی کو جہند دوستوں آپ سبی کا ہاردک سوگت ہے جہند رییکشنز پہ آشاہ کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھی ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے ایک لیٹس ایک انٹرسٹنگ اور ایک بہت ہی دمدار ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے مشہور پترکار مسفر چودری کو جو کہ انٹرویو لیں گے بھارت کی بیٹی سپریم کورٹ کی دبنگ مکیل نازیہ لائی خان جی کا جو کہ اپنے دمدار اور بے باق انداز کے لئے جانے جاتی ہیں اور نازیہ جی بات کریں گی کیوں اچانک اوے سی چھترپتی شیوہ جی مہاراج کی تعریف کرنے لگا اور کیسے بھیڑنے نازیہ خان جی کے اوپر کورٹ کے باہر حملہ کیا تو یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو اسے ان تک دیکھیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی سے لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور انفرومیٹی ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پہلی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت میں کس پیارے انداز میں یہ شترپتی شیوہ جی مہاراج جی کا نام لے رہے ہیں اور اپنے مبارک جو کبھی انہوں نے اپنی زبان سے شاید پہلے نام نہ لیا بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جا رہا ہے اس وجہ سے لیا جا رہا کہ انہوں نے زمین جو ان کو دی تھی اور یہ کبھی اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ ان کے کسی بڑے نے آج تک مندر کے لیے زمین دی ہے آج تک کبھی ایسے ہوا ہے پاکستان کے لیے تو یہ بھی کبھی یہ ان سے سوال کوئی پوچھنے والا ہو بھارت کے اندر تو شاید ہمیں اس کا جواب یہ دے پائیں یا نہ دے پائیں تو کیا کہیں گے کس سٹیٹمنٹ پہ چور کی داڑی میں تنکا بھید اور راس کھل رہا ہے عویسی کا ہجاب اتر رہا ہے عویسی کا اور اسلام کے جسٹیفیکیشن پر جتنے اپراد اور جتنا گناہ عویسی نے کیا ہے جتنا چھل کپٹ کیا ہے وہ اب دیرے دیرے کھل رہا ہے اس لیے عویسی چھٹ پٹا رہا ہے عویسی سوچ رہا ہے کہ مسلمانوں کا سمرتھن تو اس کے پاس ہے مسلم پرشوں کی میجورٹی تو اس کے پاس ہے کیونکہ اس کے ہائدراباد کے چار منار پہ حلالہ سینٹر آج بھی چلتا ہے مسلمان بیٹیاں رو رہی ہوتی ہیں لیکن مسلمان پرش اس کے سمرتھن میں ہوتا ہے لیکن اب صرف مسلمان پرشوں کے سمرتھن سے کام تو نہیں چلے گا کیونکہ کانگریس اتنا زیادہ مسلم سمرتھن دکھات رہی ہے اور دکھات چکی ہے پہلے بھی کہ عویسی کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر سارے مسلمان کانگریس کو ووٹ کر دیتے ہیں تو اس کے پاس بچے گا کون اب آتی ہے دوسری بار کہ اگر اسدودین عویسی مسلمانوں کا اتنا ہی بڑا مسیحہ ہوتا اس بھارت دیش میں تو کیا اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا وہ اکیلا میمبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ لوگتانتر کے مندر میں ہوتا ہمارے بھارت میں 28 راج ہیں تو کم سے کم 28 ایمپیز تو اس کے ہوتے اب اس کے دو وجوہات ہیں ایک کہ اسدودین عویسی کیونکہ بہت پرو مسلم ہے تو جلن کے مارے کسی اور کو ایمپی نہیں بننے دیتا اور یا تو پھر مسلمان عویسی کے پارٹی کو اور زیادہ مضبوط نہیں کرنا چاہتے ہیں دو میں سے کوئی ایک بات تو ضرور ہوگی ادر وائز 22 کروڑ 25 کروڑ کے مسلمانوں کی بھیڑ میں صرف ایک عویسی جو پارلیمنٹ جا رہا ہے صرف ایک بس یہ کیسے ہو سکتا ہے 22 کروڑ مسلمان میں 22 ایمپیز تو اس کے ہوئی سکتے تھے چلو 28 نہیں ہوتے 22 ایمپی تو ہوئی سکتے تھے تو یا تو جلن کے مارے یہ کسی اور مسلم کو ایمپی نہیں بنا رہا ہے اور یا تو پھر مسلمان اس کو اپنا مسیحہ تو نہیں مان رہے ہیں وہ بلاتکاری وہ گھسپیٹیا ہی صرف اس کو اپنا مانتے ہیں جو crime اور criminal activities میں involved ہیں کیونکہ یہ بچاتا ہے اور گھسپیٹیا اس لیے اس کو سمرتن کرتے ہیں کیونکہ اس کے دو نیتہ آج بھی جیل کے حراست میں ہے جو اپنے letterhead پر سب کو آدھار کارڈ اور id کارڈ بنا کر کے دے رہا تھا اب آتی ہے بات کہ چھترپتی شیوہ جی مہاراج کی کہانی اتنی خوبصورت ہے اور اتنی دمدار ہے کہ اگر ہم پاکستان نے تو پڑھنے نہیں دیا اپنے بچوں کو otherwise میرے جیسی بیٹیاں پاکستان میں کم سے کم ایک لاکھ پیدا ہو جاتی ہیں کم سے کم صرف چھترپتی شیوہ جی اور سمبہ کی کہانی کو پڑھ کر کے صرف پڑھ کر کے میں ان کو یاد دلا دوں کہ مغلوں کا جو افضل تھا نا جس نے اپنی پیسٹ بیویوں کو مار ڈالا تھا اسالے بھی ہمارے شیوہ شیوہ جی مہاراج ہی ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ چھترپتی شیوہ جی مہاراج ایک جنگ جیسا محول ہوتا تھا تو وہ اپنے اقلا کے لوگوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان کی بستیوں اور گاؤں کے لوگوں کو بھی بچایا کرتے تھے پر جیسے جیسے مغل پیریڈ بیٹتا چلا گیا اور سمجھ میں آتا چلا گیا کہ ان مسلمانوں کا جو جہادی اور تالیبانی بھارت میں رہ رہے ہیں جہادی اور تالیبانی مائنڈ کے جو لوگ ہندووں کو کافر بولتے ہیں اور اندبھکت بولتے ہیں ان کو ایٹ کا جواب پتھر سے دینا ہی پڑے گا اور مغل کے آخری چشم و چراغ جب افضل کا انہوں نے تو انہوں نے ایک اتحاس رچا تھا کہ دھوکہ چھترپتی شیوہ جی مہاراج کے ساتھ نہ چلنے والا اب آتی ہے بات کہ بلکل بلکل چھترپتی شیوہ جی مہاراج نے مسجد کے لیے امام بادوں کے لیے مسلمانوں کو جگہ دی تھی اب چھترپتی شیوہ جی مہاراج مغل کے اکبر بابر کی طرح بتتمیز تھوڑے ہی تھے چھترپتی شیوہ جی مہاراج کا آج اگر آپ اس چیچوں بھی دیکھئے گا نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ایسا کنگڈم ایک ایسا کنگ کھڑا ہے جس کے اورا سے پتا چل رہا ہے جس کے سٹیچوں سے پتا چل رہا ہے جس کے پگڑے سے پتا چل رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا اور کتنا واریر ٹائپ کا وہ ہندووں کا سمرات تھے اب اورنگ سے بابر کی طرح لونڈی آبازی تھوڑے کرنے والے تھے وہ سارے سمودائے کو سارے دھرم کو سارے مذہب کو مانیتہ دیتے تھے عزت دیتے تھے اور جو بھی دھرم یا جو وہ بھی مذہب والا اشلیل بےہودہ بطنی زرکت کرتا تھا اس کو ڈنڈ اور اس کو پنشمنٹ بھی وہ ویسے ہی دیتے اب آتی ہے بات بھارت میں سب سے پہلی مسجد اگر کھڑی ہوئی تھی تو وہ بھی ہندو نے ڈونیٹ کیا تھا اب آتی ہے دوسری بات کرناٹکا ویلیج میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو ہندو نے ہی ڈونیٹ کیا تھا پنجاب میں ایک سنگرور موسک ہے سنگرور ہندو نے ہی ڈونیٹ کیا تھا لینڈ کو میں آپ کو بھارت کے ایک پوری لسٹ دے سکتی ہوں جس میں مسجد اور مدرسے کے لیے ہندو نے ڈونیٹ کیا تھا لینڈ کو میں تو مان رہی ہوں کیونکہ ہندووں کا دل ہے بڑا وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ مندر جاتے ہیں وہ اپنی آرادیا کو مانتے ہیں وہ اگر پوجا پارٹ کرتے ہیں تو جس بھی سمودائے کے لوگ ہیں جس بھی دھرم اور مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی اگر ان کے پاس زمین نہیں ہے تو وہ زمین لیں اور وہ بنائیں اور وہ اپنے آرادیا کو اپنے مذہب میں جو پوجا آرادنا ہے جو آستھا ہے اس کو وہ carry on کرے یہ تو ہندو ہمیشہ سے کرتے آئے ہمیشہ سے اس میں کونسی بری بات ہے اس میں کونسی مطلب یہ ہے کیونکہ شریمنت بھگوت گیتہ جو ہندو دھرم سناتن دھرم کے لوگ پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلا آدھیائے تو مانفتہ کا ہی ہے نا سب سے پہلا آدھیائے تو مانفتہ ہے اور ہیومانیٹی کہاں سے کیسے آتی ہے آپ نماز پڑھ لو کوئی دکھت نہیں ہے ہم پوجا کر لیں گے کوئی دکھت نہیں ہے چلو آپ کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے آپ یہاں پر نماز پڑھ لو لیکن مسلمانوں کا پروبلم یہ ہے کہ ہم تو نماز پڑھیں گے تم پوجا نہیں کرو گے ہم تو آزان دیں گے تم آنمان چالیسہ نہیں پڑھو گے ہم تو کربانی کریں گے بکرا کٹیں گے گائے کٹیں گے پر تم گو ماتا بھی مت بولو تم بولو گے تو میں تم کو گوبر بھکت بولوں گا ہم تو بھائی ننگا ناج کریں گے اور تمہارے گھر کی بہو بیٹیوں کا بلاتکار کریں گے پر تم ہم کو روکو مت مجھے بلاتکار کرنے دو ہندووں کی بہو بیٹیوں کا ہم تھوک جہاد کریں گے ہم لب جہاد کریں گے ہم گلاریتو جہاد کریں گے ہم لینڈ جہاد کریں گے تم ہم کو روکو ٹوکو مت تم بلکل بھی ہم کو مت بولو کہ یہ سب مت کرو تمہاری ساری چیزیں ہم لوٹ لیں گے اور ساتھ میں بہن بہو بیٹی کو بھی لوٹ لیں گے پر تم چپ رہو کیونکہ اسلام کے حساب سے تم کافر ہو اور کافر کبھی اپنے زبان نہیں کھول سکتا یہ ان کے دماغ میں اٹا ہوا ہے تمکل اٹا ہوا ہے آج گلوپل آپ نیوز نکالیں گے اس پوری دنیا میں مائنورٹیز مسلم جو مائنورٹی ہیں جسے آپ کے دیش میں ہندو مائنورٹی ہیں آپ نے ختم کر دیا سب کو مار کے کٹ کے کنورشن کروا کر کے اورگن ٹرافیکنگ کروا کر کے ریپ کر کے سب کو ختم کر دیا 23% ہندووں سے 1% چھوڑ دیا بانگلہ دیش میں ہندو جو ہیں وہ ختم کرنے کا پورا سیناریو چل ہی رہا ہے شری لنکا میں ہم نے دیکھا ہی ہے تو جہاں جہاں پر ہندو مائنورٹی ہے وہاں وہاں پر سب کو کٹ کے ختم کیا گیا ہے لیکن جہاں پر مسلم مائنورٹی بھارت میں ہے یہاں مائنورٹیز مسلم پھلے پھولے ہیں 7 کروڑ کی آبادی سے 25 کروڑ کی آبادی میں آئے ہیں 77000 مسجدوں سے 3 لاکھ سے اوپر مسجدیں بنی ہیں کچھ چند مدرسوں سے لاکھوں کروڑوں مدر سے بن گئے ہیں چند امام باڑا سے لاکھوں کروڑوں امام باڑا بن گئے ہیں چند مزاروں سے ہزاروں لاکھوں امازار بن گئے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ 1947 کے بعد بھی پیر مرشد پیدا ہوئے تھے یہ میری اکل سے باہر ہے میری دادی امی تو مر گئی نہیں تو میں ان سے پوچھتی میں نے کل رات میں اپنی امام سے بھی پوچھا جو میری مدر ہے کہ امام تمہارے زندگی میں کتنے میرے پیر مرشد پیدا ہو گئے تھے وہ بلی پاگل ہو گئی ہو کیا کوئی پیر مرشد کیا ایسے ہی پیدا ہو جاتا ہے کیا 21 سدھی میں پیدا ہوتا ہے تو جب پیدا نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ مزارے بڑھ کے سے رہیں گے اور یہ مزارے بڑھ کے سے رہیں گے ہے نا point to be noted پھر ملیں گے ایسی کسی انٹرسٹنگ اور زبادست ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت